لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کبھی میاں بیوی کے درمیان ایکسچینج ہوتا ہے اور لوگ اسے اوپن مائنڈڈنیس کہتے ہیں حالانکہ یہ بے ہیائی ہے اور بے غیرتی ہے کہ شور کھلم کھلا بیوی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے فلا ہیروین اچھتنی گندی بات غلیز بات یعنی کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھ نہ چھوڑ دیا کہ بے ہیائی کی بات ہے کہ تم اپنی بیوی سے کہتے ہو کہ تمہیں فلا عورت اچھی لگتی مازمدہ مازمدہ یعنی تمہیں ایک لمحے کو سوچو اگر وہ پلڑ کے تمہیں یہ کہہ دے کہ مجھے فلا مرد اچھا لگتا ہے فلا ہیرو اچھا لگتا ہے تو تمہاری غیرت پر کیا گزرے گی اگر بے غیرت ہو تو اور بات غیرت پر کیا گزرے گی تمہارے تم تو آگ پگولہ ہو جاؤ گے تو جب تمہاری غیرت پر یہ بات اتنی گرہ گزرتی ہے تو سوچو اس کے دل پر بھی یہ بات گرہ گزرتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کہتے ہو کہ تمہیں فلا عورت اچھی لگتی ہے جو کہ پردے کی سکرین پر ناچتی ہے گاتی ہے ہر مووی میں ایک الگ مرد کے ساتھ آتی ہے سیکڑوں مرد اس کے سپنے دیکھتے ہیں خیالی اس سے زنا کرتے ہیں کتنے ہی مرد اس کو سکرین پر چھوٹے ہیں ایک ایسی عورت کے خیال میں تم گم ہو اور ایک باہیا باکردار پاکیزہ عورت جو تمہارے گھر میں موجود ہے اس کے رہتے ہوئے تم ایک ایسی عورت کا خیال دل میں اور زہر میں بساتے ہیں یعنی ایک لمحے کو سوچو کیا کر رہے ہو یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی شائستہ آدمی کو زیب نہیں دیتی خدا کے لئے اپنی اس سوچوں کو بدلو یہی وہ سوچیں ہیں جو انسان کو خیالوں کے دنیا میں گم رکھتی ہیں اور حقیقت سے دور رکھتی ہیں اس لئے باہر انٹرسٹ لینے کے بجائے گھر میں انٹرسٹ اپنی بیوی میں انٹرسٹ اس حلال چیز میں انٹرسٹ لو جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کی ہے اور اس حرام چیز میں انٹرسٹ لینے بند کر دو جو تمہارے لئے ویسی حرام ہے تو اس طرح تم اپنے نفس پر بھی قابو رکھ پاؤ گے اور اپنے ذہن کو صحیح جگہ مرکوز کر پاؤ گے اس کو صحیح جگہ رکھ پاؤ گے تو گناہوں سے بچو کہ گناہ کوئی ایز نہیں ہے اور یہی میں بینوں سے بھی کہتا ہوں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جوانی میں انسان آئیڈیالائز بہت کرتا ہے غیر مردوں کے خیال ذہن میں بسا لیتا ہے غیر عورتوں کے خیالوں کو ذہن میں بسا لیتا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے خدا رہا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ شرم و حیاء ہے کہ انسان نہ پاکیزہ کر لے اپنے آپ کو اس کی خیال بھی پاکیزہ ہو اور کوئی برا خیال بھی آئے تو اس کی روح کاف جائے اس خیال کا میرے گھر میں کیا گزر یہ دل تو ایک مومن کا دل ہے یہاں رب کی یاد بستی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ